نمازکار دوستوں ایلائٹیکل ٹیکنیسین چیل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کا ویڈیو ہمارا ایلائٹیکل وائرنگ کے بارے میں ہے اور یہ ایلائٹیکل وائرنگ کا کلاس 3 ہے دوستوں کلاس 1 اور کلاس 2 میں ہم نے پوس بٹن اور کونٹیکٹر کا وائرنگ کس بغال سے کسی بھی سرکٹ میں کریں گے اس کے بارے میں سکھتے ہیں دوستوں آج کے اس ویڈیو کے دورہ ہم ایک چھوٹا سال لوجک کے بارے میں سکھیں گے یعنی کہ لوجک کا استعمال کر کے ہم کیسے سرکٹ میں کنیک کریں گے اس کے بارے میں سکھیں گے تو یہاں پہ دوستوں دیکھئے یہ ہمارا دیویل سٹارٹر دیویل سٹارٹر میں جو ہمارا سٹوپ پوس بٹن ہوتی ہے اس میں آپ اینسی ایلیمنٹ کا اپیوک کرتے ہیں اب یہاں میں آپ کو ایک ٹازک دوں کیا کرنا ہے آپ کو دوستوں دھیان سے سنیے گا آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو سٹوپ پوس بٹن ہے اس کے جگہ پہ آپ کو اینسی ایلیمنٹ کا اپیوک کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ ایک سٹارٹر پوس بٹن کا اپیوک کر کے ہی موڈر کو بن کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیسے کروگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ جو ہمارا سٹارٹر پوس بٹن ہے اس کو ہم نے سٹوپ کی جیسے use کیے یہاں پہ آپ کو لوجک کا استعمال کرنا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں دوستوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کچھ بھی کریے کوئی بھی لوجک کا استعمال کریے لیکن آپ کو سٹارٹ پوس بٹن یعنی کہ اینو ایلیمنٹ کا ہی اپیوک کرنا ہے موٹر کو بن کرنے لیے تو کیا دوستوں آپ ایسا کوئی سرکر بنا سکتے ہیں دوستوں یا دی آپ ایسا کوئی سرکر بنا سکتے ہیں تو آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے آپ کا انصر بتائیے آپ کا انصر کیا ہوگا یس اور نو میں یا دی آپ سرکر بنا سکتے ہیں تو آپ یس کومنٹ کریے اور دوستوں یا دی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس پرکار کا کوئی سرکر بنا سکتا تو آپ کومنٹ بوکس میں نو کومنٹ کریے آئی ہوپ کہ آپ نے کومنٹ کر دی ہوں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستوں یہ ہمارا دیویل سٹارٹر ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ یا دی موٹر کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ جو سٹارٹ پوس بٹن ہے اس کو پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پریس کرنے پر ہمارا کونٹکٹر ان ہو جاتی ہے اور جو ہمارا موٹر ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یادی مجھے موٹر کو بند کرنا ہے تو میں یہ سٹوپ پوس بٹن کو پریس کرتا ہوں اور بند ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے NC کونٹک کا ہی استعمال کیا تھا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر اینو ایلیمنٹ لے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں چاہوں یہاں سے موٹر کو سٹارٹ کرنا تو ہمارا موٹر سٹارٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اینو کونٹیک ہے اور یہ پاور سپلائی کو آگے فلو نہیں ہونے دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یدی میں چاہوں کہ اینو کونٹیک کا اپیوگ اسٹوپ کے جیسے کر دوں وہ بھی ڈائریکلی تو نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یدی آپ کو اینو پوسٹ بٹن کا اپیوگ کرنا ہے موٹر کو بند کرنے کے لیے تو آپ اینو پوسٹ بٹن کو انڈائریکلی اپیوگ کرو گے کیسے اپیوگ کرو گے دیکھئے دوستو یہاں پہ آپ کیا کرو گے کہ یہ جو اسٹوپ پوسٹ بٹنے اس کو اس سرکیٹ سے ہٹا دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اور کونٹیکٹر لینا پڑے گا یہاں پہ آپ ایک کونٹیکٹر لے سکتے ہیں یا پھر ایک اجلاری کونٹیکٹر اور آپ چاہے تو ایک گلاس ریلے بھی اپیوگ کر سکتے ہیں اب دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا کونٹیکٹر ہوتی ہے اس کا جو انسی کونٹیک ہے اس کا اپیوگ ہمیں یہاں پہ کرنا ہے تو میں نے کیا کہ اس کونٹیکٹر کا جو انسی کونٹیکٹ تھا میں نے اس سرکیٹ میں کنیک کر دیا یعنی کی دیویل سٹارٹر کے کنیکشن میں کڑ دیا اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا اجلاری کونٹیکٹر ہے اس کو ہمیں فیس اپلائی دینے ہیں کہاں پر ای ون ٹرمینل پہ ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا کہ یہاں سے ایک وار کو کنیک کر کے یہاں تک لے کے آوں گا لیکن اس کے بیچ میں جو ہمارا این او پوس بٹن ہے اس کو سیریج میں کنیک کر دوں گا ٹھیک ہے تو کچھ اس پیقات سے ہم کنیکشن کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھئے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا اجلاری کونٹیکٹر ہے اس کے اے ٹو ٹرمینل پہ ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو نیوٹر سپلائی کے لیے ہم کیا کریں گے ڈائریکٹل یہاں سے ایک وار کو کنیک کر کے اس کو کنیک کر دیں گے تو کچھ اس پیقات سے ہم سرکٹ کو بناتے ہیں تو ہم این او پوس بٹن کو اپیو کر کے موٹر کو بند کر سکتے ہیں چلیے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سرکٹ کیسے کام کرے گا دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ہمارا دیو ایل سٹارٹر ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نورملی اس پوس بٹن کو پریس کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا این سی کونٹیکٹ ہے کیونکہ یہ کونٹیکٹر بند ہے تو یہ این سی ہی رہے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کونٹیکٹر میں پاور سپلائی نہیں جاری ہے میں نے جیسے اس پوس بٹن کو پریس کیا تو ہمارا کونٹیکٹر سٹارٹ ہوگیا اور کونٹیکٹر سے سٹارٹ ہونے پہ اس کا جو این او کونٹیکٹ تھا وہ این سی بن گئے اس کے بعد دیکھئے اب یدی میں اس پوس بٹن کو ریلیج بھی کر دیتا ہوں تو ہمارا موٹر سٹارٹ ہی رہے گا کیونکہ پاور سپلائی یہاں سے فلو ہوتے رہا ہے اب دیکھئے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ جو ہم نے اس پوس بٹن کا اپیوگ کیے تھے اس کو میں پریس کروں گا اس کو پریس کرنے پہ کیا ہوگا پاور سپلائی یہاں سے آگے فلو ہو جائے گا اور یہ جو ہمارا کونٹیکٹر ہے یعنی کی اجلالی کونٹیکٹر یہ اون ہو جائے گی اس کے اون ہونے پہ کیا ہوگا یہ جو این سی کونٹیکٹ ہے وہ این او بن جاتی ہے اور جیسے ہی این او بنے گا ہمارا پاور سپلائی آگے فلو ہونا بند ہو جائے گی اور یہ کونٹیکٹر جو ہے وہ آف ہو جائے گی تو دوستوں یہاں پہ میں نے اس پوس بڈن کو پریس کر کے ہی رکھا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو ریلیج کر دیتا ہوں ریلیج کرنے پہ کیا ہوگا یہ کونٹیکٹر ہمارا آف ہو جائے گی اور آف ہونے پہ یہاں پہ جو اینہ کونٹیکٹ بن گیا تھا وہ دوبارہ انسی بن جائے گا اب یہاں پہ جو ہمارا سرکیٹ تھا وہ نورمالائز ہو گیا ٹھیک ہے اب مجھے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہوں تو میں اس پوس بڈن کو پریس کر کے موٹر کو سٹارٹ کر سکتا ہوں تو دوستوں آپ نے دیکھا نا میں یہاں پہ چھوٹا سا لوجک کا استعمال کیا اور اس کے دورہ سرکیٹ میں کس پکار سے کنیکشن کر دیا ٹھیک ہے اس پکار سے آپ بھی لوجک کا استعمال کر کے کوئی بھی سرکیٹ کو کنیک کر سکتے ہیں بس آپ کا جو ایمیجینیشن کا چھمتہ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا ٹھیک ہے اسی چھمتہ کو بڑھانے کے لیے میں ایلیٹکل وائرنگ کے کلاسز کو سٹارٹ کیا ہوں تو دوستوں یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک جلور کر دیجئے گا اور یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد